اس وقت پورا ہندوستان غمغین اور اداس ہو گیا جیسے ہی یہ علمناک اور اندوہناک خبر ملی کہ دلائل و براہین کی دنیا کا بے تاج بادشاہ حنفیت و دیوبندیت کی دہائیوں تک تن تنہا ترجمانی کرنے والا عظیم مناظر اسلام خطابت و بیان کا شریف ببر اسلام کا ایک عظیم ترجمان مسلک دیوبند کا ایک عظیم رہنما ایک عظیم سپوت مناظر اسلام وکیل احناف فخر دیوبند شان دیوبند حضرت مولانا سید محمد طاہر حسین گیاوی رحمت اللہ علی طویل علالت کے بعد آج بتاریخ اکیس ذلہجہ سن چودہ سو چوالیس حجری مطابق دس جولائی سن دو ہزار تیس عیسوی سموار کے دن اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچھ کر گئے انہا للہ و انہا علی راجعون اللہ تعالی حضرت والا کو غریق رحمت فرمائے جنت الفردوس میں مقام کریم عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین مولانا طاہر حسین گیاوی رحمت اللہ علی عظیم صلاحیتوں کے اس عظیم الشان کے مالک ہیں جو اپنے بے مثال حافظے بر بحل قادر الکلامی اور احقاق حق میں اس شان سے اپنا لوہ منوایا تھا کہ سرزمین ہند کا چپے چپے میں اس کی خطابت کی گونج اور اس کے نام کی بازگشت سنائی دیتی تھی اب دنیا میں مولانا نہیں رہے یقینا مولانا کا دنیا سے کوچھ کر جانا رہلت فرما جانا اس دنیا والوں کے لئے اور مسئلہ کے دیوبندیت کے لئے ایک عظیم خسارہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نعم البدل عطا فرمائے اور احقاق حق اور ابطال باطل کا عظیم ترجمان نعم البدل کی صورت میں دارل علوم کو مہیا فرمائے امت مسلمہ کو مہیا فرمائے آمین سمہ آمین